بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صافی آتف بڑھ صاحب پرائم نیسٹر کی بیٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں ریکشن کمیشن یعنی کہ تمام اہم آج کا جو تمام اہم بیٹس گرم ہیں ان سب سے آتف بڑھ صاحب کا قریب بھی رابطہ ہے گہرا تعلق ہے پی ڈی ایم کو بھی دیکھتے ہیں ویورز کچھ ہوئی ہیں فوج میں آلہ سطاب کے اوپر اس کے بعد سے ایک نئی تھیوری جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ مران خان کی حکومت کو اب خطرہ ہے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں جو جا رہا تھا وہ جا نہیں رہا جو آ رہا ہے وہ آ نہیں رہا قومی اسلامتی کمیٹی کے جلاس میں دو صاحب اکرڈیجیا یسائی ہیں لیفٹین جنرل فیض امیر انہوں نے شرکت کیوں کی نئے نے کیوں نہیں کی اور پھر آج ایک اہم ملاقات لاہور میں ہوئی ہے مرانا فضل الرحمن کی شہباز شریف کے ساتھ کہ پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ اب کیا روک اختیار کرے گی حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا کس نوعیت کا ہوگا کہاں تک بات جا کر رکے گی اور پھر اس کے بعد مریم نواز کہ وہ بلے بلے اور شہباز دی جا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے زناب یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں تو اس کے اوپر بھی یہیں اب آرکو کی اجازہ کہ یہ مریم نواز تو پچھلے تین ساتھ سے لگی ہوئی تھی یہ بات کرنے کے لئے تو اس وقت تبدیلیاں کیوں نہیں ہوئی ان تبدیلیوں کے پیچھے جو بھی کہانی ہے یا جو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یقین مانیے اس میں کسی قسم کا کوئی سچائی نہیں یہ ایک طریقہ کار ہے ایک پوسٹنگ ہوتی ہے ایک شخص کی اس کا ٹکلور پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نئی پوسٹنگ دے دی جاتی ہے فاجہ پاکستان میں اس حوالے سے بڑا کریئر جو ہے وہ سٹانس ہے دیکھر اس کے باوجود ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ایک دانشور بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر تفسرے کر رہا ہے کہ افرام اختلاف ہے وزیراعظم ڈٹ گئے ہیں آرمی چیف ڈٹ گئے ہیں ان کا موقف یہ ہے یہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے بڑھ صاحب آپ بھی بتائیے نا کہ یہ جو ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کوئی کہہ رہا یہ ہو جائے گا فلاں حکومت میں آ جائے گا خان صاحب کی حکومت کو خطرہ لاک ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ صدیق صاحب یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر یا ویسے ہی عام بازگشت ہو رہی ہے پاکستان میں کہ یہ ہو گیا ہے یہ جو حالیت جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بحثیت ایک ادارے کی آل ریڈی شیڈولڈ جو تھی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں اور اس کو اب اپنے اپنے انداز سے مختلف لوگ مختلف تجزیے کے ساتھ اور اپنی دانشوری جارنے کے لیے یا اپنی جو سوچ ہیں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ اس کا ان کی سوچ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ پاک فوج نے بحثیت ایک ادارہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی تھی اور یہ تقریبا ہم سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جو اکتوبر آ رہا ہے اس میں جا گئی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو نہیں ہے اب یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں اب جو سیاست دان وہ اس کو اس حوالے سے بھی جوڑ رہے ہیں چونکہ اس وقت جو ایک اہم انٹالیجنس ایجنسی جو ہے اس کا وہ جو سربراہ تبدیل ہوا ہے تو اس کے بعد جو اپوزشن کے لیے محول ہے وہ سازگار ہوگا اور اب پی ڈی ایم جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ریوائیو کرنے جا رہی ہے اور گیار اکتوبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا ہے آج ہم اجلاس ان تبدیلیوں سے پہلے بلایا جا چکا ہے لیکن یہ پہلے سے شیڈول تھی کہ یہ تبدیلیاں ہونی ہیں ان کے اپنے لوگ ان کے اپنے ذرائع وہاں پر موجود ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ یہ چینجنگ اس اس محکمے کی یا اس اس کور کی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ پہلے ہی شیڈول کر کے بلا لیا تھا اور آج لاہور میں ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اپوزشن لیڈر شہباز شریف کی اب بلکہ شروع بھی ہو چکی ہے اور مولانا فضل الرحمن کی اب یہ ملاقات ایک دن بعد یعنی کہ اتوار کا دن چھوڑ کے سونور کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہیں آج کی ملاقات کی کیا اہمیت ہے اس وقت جو پی ڈی ایم میں شہباز شریف کا بیانیاں جس کو ہم کہتے ہیں یا نواز شریف کا جو بیانیاں یہ دو بیانیاں اکثر ہم کورٹ کرتے ہیں جو شہباز شریف کا بیانیاں ہیں اس کو موڑ کرنے کے لیے کہ بھئی ایک اپوزشن کا ایک تاثر تھا مولانا فضل الرحمن بھی نراز ہیں آج وہ بڑی کھلی دلی انہوں نے بات کی ہے شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے بھی کیونکہ میری طلاع کے مطابق اس ملاقات میں جو کہ روٹی کے اوپر ہوئی ہے خلوہ شلوہ بھی تا مولانا صاحب کے لیے تو وہ میری طلاع کے مطابق نواز شریف بھی اس ملاقات میں ویڈیو لنک کے ذہن شریک ہوئے اور مولانا فضل الرحمن نے بڑے دوٹو کلفاز میں دونوں بھائیوں سے کہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ آپ ایک لائن لے لیں ایک بھائی مفامت پہ جا رہا ہے دوسرا مضامت پہ جا رہا ہے اور مولانا نے اس بازگبر بھی بڑی برمی کا اعظار کیا کہ پچھلے دنوں نواز شریف نے کوئی اس قسم کا بیان دے دیا کہ اگر مفامت ہوتی ہے تو بسم اللہ تو انہوں نے مولانا تو مفامت کے معاملے پہ ہے ہی نہیں تو اب اگر مولانا کو بھی یہ کوئی دونوں بھائی کوئی چکر شکر دے دیں گے تو پھر تو معاملہ نہیں بنے گا پھر تو پپلز پارٹی اور ایر پی تو پہلے ہی نکل چکے ہیں بڑھ صاحب آپ تو پھر یہ دیکھیں شہباز شریف کے پاس یہ گدر سنگی ہے کہ اگر نواز شریف کے موں سے لفظ نکلا ہے مفامت کا تو وہ ظاہر ہے اب مولانا فضل الرحمن کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے رام کرنے کی کوشش کریں گے اب جو سینیریو ہے وہ ٹوٹل تبدیل ہو چکا ہے یہ اپوزیشن بھی جانتی ہے کہ جو لوگ عمران خان کے بہت قریبی تھے اور اس کو دفاع جس کا کرتے تھے اور اس کے لیے تمام حدیں جو ہیں وہ عبور کر جاتے تھے یہاں تک کہ جب ادم اعتماد کی اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا یا اعلان کیا وزیرعظم عمران خان نے تو کس نے گنتی پوری کی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے عوام کو بھی پتا ہے اب وہ ایسی شخصیات اگر دور چلی جائیں تو اس کے بعد جو خلا آیا ہوا ہے اب اپوزیشن جو ہے وہ اس خلا سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے آج کی جو مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہے وہ آئندہ کا جو اپوزیشن کا لاحے عمل ہے وہ بھی تیہ کرے گی مولانا فضل الرحمان نراز تھے جب انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو کہا جی ہم آپ کی پارلمانی کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن جب وزیراعظم نے مشترکہ اجلاس کے لیے تحریک قومی اسمبلی سے منظور کرائی تو اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں مفامت مفامت اور پارلمانی طریقہ استعمال کر رہا تھا یہ میرے ساتھ بھی آت کر گیا سپیکر اور حکومت اب جو ہیں وہ دونوں ایک پیج پر آگئے ہیں کون مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف بعض چیزوں پر حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں اس حوالے سے مولانا تو نہیں بیٹھتا تھا دیکھیں اب شہباز شریف بھی نہیں بیٹھے گا شہباز شریف کیسے بیٹھے گا مجھے یہ بتائیں جب اس کے ساتھ ابھی ہاتھ ہوئے تازہ تازہ اس سے پہلے بھی یہ ہاتھ ہوتا رہے جب کوئی اگر نیاب لاؤ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے انہاروں مانگ رہے ہیں تو یہ تمام تر چیزوں کے بعد اب شہباز شریف بھی جو ہیں جو ان کا پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس میں جو ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ مائنس عمران یا مائنس آل پی ٹی اے یہ فارمولہ لے کے یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اس سے قبل جو ان کا نعرے تھے ووٹ کو عزت دو کیسے مائنس کرے گی اس کو اسی مائنس یا تو مارشاللہ ہے پھر وہ مائنس ہو یا عمران خواہ خود اسمبلیاں توڑے یا عدم اعتماد کی تحریک لائیں پھر ہی وہ مائنس ہوگا نا احتجاجی تحریک تھے انہیں پہلے بھی چلا کر دے گا عمران خان کے گرد جتنے بھی موسمی پرندے الیکشن میں اکٹھے ہوئے تھے جس نے ان کو اکٹھا کیا تھا جو ان کے پلیٹ فارم پر لائیا اب وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں یعنی کہ ان سے دور ہو گئے اڑان بھر گئے ہیں وہ اڑان بھر گئے ہیں اور اس کے بعد جو سیول اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بھی کافی زیادہ انخلاع آ چکا ہے بعض جو معاملات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک فیصلہ ریا جاتا ہے اور اگر اس کے اوپر نوک جو کی جائے یا اس سے اختلاف کیا جائے اب یہ بار بار عمران خان جو ہیں وہ عمران خان کا ایک فارمول ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے لیکن وہ دوسرے کی سننے کو تیار ہی نہیں ہیں اس بنا پر آ کر اتنے زیادہ اختلافات جو ہیں وہ اب بڑھ چکے ہیں اختلافات موجود ہیں اس کے یہ اسی کا فائدہ اٹھانا ہے اب آپوزیشن نے کہ اب ہمیں ان سے قربتیں شروع کر دینی چاہیے نواز شریف کے موں سے اگر لفظ نکلتا ہے مفامت کا راستہ تو کہاں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کہاں ووٹ کو عزت دو کن کے خلاف تھی اور آج انہی سے مفامت کی بات انہوں نے کر دی ہے تو اٹ منز کہ ان کو یہ پتہ چل چکا ہے ویسے بڑھ ساکھ آپ یہ کوئی ایک چیز تو نوٹ کرے آپ نے جو کہ مفامت کی بات کی ہے یہ جو نیب کا ترمیمی آڈینیس آیا جس کو نیب دوسرا ترمیمی آڈینیس کا نام دیا گیا ہے یہ بھی اگر حکومت کے لیے نارو ہے تو اپوزیشن کے لیے بھی تو ایک طرح کی مفامت ہی ہے یہ دیکھیں نا اس میں تو اپوزیش ایسر اکبال شاید کہ کان عباسی ساد رفیق اور خاجہ آسم جیسے لوگوں کے بہت سے کیس اس میں بھی کلیر ہو سکتے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس نیب لاہ میں یا آڈیننس میں نواز شریف اور مریم نواز کلیر ہو سکتے نہیں وہ نہیں ہو سکتے اس نیب آڈیننس میں عمران خان تو کلیر ہو جائے گا اس کی کیابنٹ کے لوگ بھی کلیر ہو جائیں گے سی ایم سندھ بھی کلیر ہو جائیں گے سارے لوگ کلیر ہو جائیں گے لیکن نون لیگ کی جو اللہ کی عادت ہے جو قائد ہیں وہ کہاں ہیں یا ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز تو وہ کیسے اس چیز کو مانیں گے اور سیکنڈ چیز ہے کہ یہ جو نیب قانون میں اپنی ہی کیابنٹ کے کیے گئے فیصلے ای سی سی کے فیصلے اس سے پہلے شگر وہ جو سکینڈل تھا اس میں جو جہانگیر ترین اور جو پنجاب حکومت نے جو سبسیڈی دی جو بھی معاملت تھے وہ اب ان کو تحفظ دے کر پی ٹی اے نے خود کو بچایا ہے اس میں مسلم لیگ نون کے سینئر ارکان کہہ سکتے ہیں چند ایک جن کو فائدہ ہوگا باقی جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے اس کو اس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان اور وہ کب کسی صورت اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور سیکنڈ چیز شاہد خاکان عباسی اور احسن اقبال کے خلاف جو کیسیز ہیں اس میں اٹار نے جنرل نے وزیراعظم کو یہ واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی ان کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہے ہمیں یہ کیس یا واپس لے لینے چاہیے یا ختم کر دینے چاہیے ایسے میں اگر یہ آرڈیننس کے ذریعے کہا جائے گا ان کو کوئی فائدہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر محکمک آئی ہوا نا جی یہ بیسیکلی اپنی حکومت کو وزیراعظم نے این ارو دیا ہے خود کو دیا ہے اپنے ارکان کو دیا ہے ان کو ایک قانونی تحفظ دیا ہے اور جو بیوروکریسی کو نام کا ایک تحفظ مل گیا ہے بیوروکریسی اکثر وہ ان سے کہتی تھی جی ہم تو نیب کے ڈار سے نہیں کرتے اب ان کو تحفظ دیا گیا ہے لیکن انٹی کرپشن کو بھی پیچھے لگایا جا سکتا ہے پہلا جو سوال تھا اب اسی سوال کو میں آخر پر آپ سے کرتا ہوں وزیراعظم چیف اگزیکٹیو ہے اس ملک کا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں ان تین سالوں کے دوران سات آئی جی اور پانچ چیف سیکٹری تبدیل کر دی ہے اس کے اوپر شور مچتا ہے دس پندہ دن میڈیا میں چیزیں آتی اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ان کا پروگٹیو وہ کر دیتے ہیں اسی طرح ایک نیا انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کی مشاورت سے لگایا تو اس کے اوپر اتنا زیادہ جو شور برپا ہے اس کی وجہ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں بڑھ صاحب کہ یہ جو تبدیلیاں فوج میں آلہ سطح پر ہوئی ہیں یہ عمران خان کی حکومت کو کمزور کریں گی اور اپوزیشن جو شادیانیں بجا رہی ہے کہ وہ بلے بلے ہو جائے گی اب ہمارا وقت ہے تو وہ اس میں کامیاب ہوگی چیزر صاحب اس وقت جو فوج کی حالیہ تبدیلیاں ہیں وہ ضرور اس حکومت پر اثر انداز ہوں گی ضرور ہوں گی کیونکہ ایک خاصل خاص خاصل خاص جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اب یہاں سے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں جا کے چار سنبھال لیں گے وہ جو خلا ہے اسی کا فائدہ اٹھانا ہے اس چارج پر تو اس چارج کا یہی ابھی آج تک مختلف ہوئے ہیں سائن کر دیئے نہیں کیے فلان ہو گیا ابھی فلان نے چارج نہیں لیا گزشتر ہو جو انسی کی انسی کی جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ اس میں فلان جو سابق تھے وہ شریک ہوئے جو جن کو آگے اناؤنس کیا گیا ہے جن کا اعلان ہوئے وہ ظاہر ہے ان کو ابھی دیکھ لیکن یہ ایسی بازگشت جو ہے وہ ایک اہم ادارہ جو ہمارا پاک فوج کا ادارہ ہے اس سے متعلق سوشل میڈیا اور اس کو ایسے ہی متنازعہ بنایا جا رہا ہے یہ متنازعہ بنانا اس کا انٹرنیشنل بھی نقصان ہوگا اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا وہ بڑا بنا ہوا ہے ہر شخص اس کے اوپر اپنی رہے دے رہے میرے خیال میں باٹسا بھی اس میں تو حکومتہ وقت کو آگے آنا چاہیے ان کے ترجمان وہ فہد چودری کو ایک کھل مکھلا سٹیٹمنٹ دین چاہیے دیکھیں چار دن ہوگے ابھی تک کیا وہ یہ پی ٹی اے یہ سوشل میڈیا پر زیادہ یقین رکھتی ہے آج یہ سوشل میڈیا کا کیوں نہیں کونٹر کرنا چاہیے آج نہیں کہہ رہے کہ یہ فیک نیوز ہے یا ٹرو نیوز ہے ان کو کہنا چاہیے اور ان کی خاموشی جو ہے وہ زیادہ تر چیزوں کو متنازعہ بنا رہی ہے اور آگر گاڑے والا کام کر رہی ہے حکومت وقت کو دیکھیں فوج بھی حکومت کے مطاعت ہوتی ہے حکومت سے باہر نہیں ہے صدر پاکستان کمانڈر ان چیف ہے فوج پاکستان کے فوج کے جو سربراہ ہیں ان کو آپ کسی جلاس میں بلائیں آپ پارلیمنٹ میں بلائیں کسی ادارے کے انٹیلیجنس چیف کو بلائیں وہ آتے ہیں وہ آپ کو جواب دے ہیں تو اسی طرح یہ بٹ صاحب یہ حکومت وقت کا بلکل فرض ہے کہ وہ اداروں کا دفاع کریں لیکن پتہ نہیں کیا ہے وہ اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے الیکشن کمیشن کا حال دیکھ لیں ٹھیک ہے نیب کا جو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے ٹھیک تھا جب نہیں تھا شور مچھایا اب پھر وہ ٹھیک ہو گیا یہ والا کام تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ جو ادارہ جو ہے وہ ایک کالا سطح پر جو تبدیلیاں تقرریاں ہوئی ہیں اس کو آپ ڈیفینڈ کریں اس کو انڈورس کریں انڈورس کریں تاکہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک مختلف آپشن میں کہہ رہا ہوں ایسا طفانے بتمیسی ہے اور ایسا ایسا تنزیہ پیش کیا جا رہا ہے توبہ کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے اور یہ ایک ایسی فضاء بنا دی گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ فوج اور حکومت آمنے سامنے آگئے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا جی بس جی وہ تیار بیٹھے ہیں آنے کے لیے اور یہ ہو جائے گا علاقہ جنرل باجوہ بڑے کلیر کٹ کہہ چکے کہ وہ جمہوریت کے حامی ہیں پائیدار جمہوریت وہ چاہتے ہیں اور منتخب حکومت کی وہ سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے پھر اس کے باوجود یہ پتہ نہیں کیوں بنایا جا رہا ہے آپ ہر کوئی اپنا سودہ بیٹھے ہیں چاہ سب ہمارے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ یہ چلا ہوا ہے سیول اور جو اسٹیبلشمنٹ کے دنمیان یہ سولہ اکتوبر تک جو ہے نا یہ حل ہو جائے وہ ہو جائے گا جی سولہ سے کی نہیں پوسٹن نہیں جو لوگ لیکن یہ سولہ اکتوبر تک بھی اس کو کیوں لے کے جایا جا رہے ہیں ایک ادارہ ہمارا معزز ادارہ اس کو سوشل میڈیا پر تنقید کا کیوں نوشنہ بنوارہ میں یہ دیفینس خود کرتا رہا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں برسا پتہ کیا ہوتا ہے یہ ان کو دیکھیں نئے جو چیف ہیں وہ بیک گراؤڈ بریفنگ لیتے ہیں وہ کور کمانڈر کراچی تھے وہاں سے چیزوں کو سمیٹ کرانا ہے نئے کو چارج دینا ہے یہاں پر چارج لینے سے پہلے اہم قسم کی انہوں نے آف دی ریکارڈ بریفنگ لینے ہیں اس کے بعد جو ان کا جو وقت ہوگا اس میں جا کے اچارج لینے گے ابھی تک جو موجودہ ہیں جو سٹیٹ پہ ہیں فیض صاحب وہ بھی تو کور کمانڈر پشاور ابھی تک نہیں نگا ہے تو یہ ایک ان کا پروسیجر ہوتا ہے اور اسی ابھی چونکہ ابھی دن ہیں لیکن ان دنوں کے دوران ہمارے ماشاءاللہ دوستوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دینا شروع کی ہوئے کہ اللہ اپنے تو ان کو روکیا کا کون اس کی ترجمانی کون کرے گا حکومت وقت کا فرض ہے جی حکومت کو روکنا چاہیے حکومت کو روکنا چاہیے بڑھ سا بہت شکریہ خبری ٹی وی ڈاٹ نیٹ دیکھتے رہے اللہ اس مولد کی حفاظت فرمائے ابھی ریٹن شیٹنگ کے چکر میں ہم پتہ نہیں یہ ملک کا دفاع ہے ملک کی اسلامتی ہے تو ہم ہیں اگر ہم ہی اداروں کو متنازع ابنہ شروع کر دیں گے تو پھر کمزوری اپنے آپ کے ہم دکھائیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ